سوار میں ویدان سبا اپ چناؤ کے لیے پرتیاشیوں کے چین کو لے کر کے گھماسان ہو رہا ہے بھارت جنتہ پارٹی اور اپنا دل کے بیچ سیٹ کو لے کر کے کھیچا تان جاری ہے اپنا دل کے نتا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے چناؤ میں گڑ بندن کے ہو بھارت جنتہ پارٹی نے یہ سیٹ چھوڑی تھی اسی طرح سے ایک بار پھر نواب حیدر علی خان اور حمزہ میاں کو یہ سیٹ ملنی چاہیے اور اپ چناؤ میں بھی وہی پرتیاشی ہوں لیکن بھارت جنتہ پارٹی کے نتاؤں کی کوشش ہے کہ اس بار یہاں سے بھاچپا کے پرتیاشی کو اتارا جائے اور کمل کھلایا جائے کیونکہ رامپور سماجوادی پارٹی کا گڑھ کہلاتا تھا چرچہ یہ بھی ہے کہ اگر بھارت جنتہ پارٹی کو یہ سیٹ ملتی ہے تو یہاں پر پورو سانسد اور فلم ابھی نیتری جے پردہ بھاچپا کی پرتیاشی ہو سکتی ہیں لیکن اپنا دل کی کوشش ہے کہ گڑ بندن دھرم بھاچپا نبھائے اور اپنا دل کو یہ سیٹ چھوڑے اپنا دل میں بھی حالانکہ کئی پرتیاشی دعویدار ہیں لیکن سب سے زیادہ دعویداری حمزہ میاں کی مانی جا رہی ہے وہیں بھاچپا کی طرف سے اگر یہ پرتیاشی اتارا جاتا ہے تو بھاچپا میں بھی بہت سارے دعویدار ہیں جو اپ چناؤں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں لیکن سب سے مضبوط دعویداری فلم ابنیتری جے پردہ کی مانی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دس مائی کو یہاں پر جو متدان ہونا ہے اس سے پہلے جو راجنیتک ڈل ہیں وہ اپنے پرتیاشیوں کا نام کی گھوشنا کریں گے لیکن ابھی تک کسی بھی راجنیتک ڈل نے پرتیاشیوں کے نام کی گھوشنا نہیں کی ہے سماج وادی پارٹی کی بات کریں تو آزم خان کے پریوار سے مانا جا رہا ہے کہ کوئی پرتیاشی نہیں ہونے والا ایک بار پھر آزم خان اپنے کسی قریبی کو اس اپ چناؤں میں میدان میں اتاریں گے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ الہباد ہائی کوٹ میں عبداللہ آزم کی سجا کو لے کر جو یاچی کا لگی ہوئی ہے اس کا فیصلہ آتا ہے تو اس میں یہ تیہ ہو جائے گا کہ اگر عبداللہ آزم کو کوئی راحت نہیں ملتی ہے تو سوار ودھان سبا سیٹ پر چناؤ اپنی نیت تاریخوں پر ہو جائیں گے لیکن اگر عبداللہ آزم کو ہائی کوٹ سے راحت مل جاتی ہے تو پھر چناؤں ٹل جائیں گے عبدالرحمن ای بی پی گنگا رامپور رامپور کی سوار ودھان سبا سیٹ پر اپ چناؤں کے لیے تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نواب حیدر علی خان عرف حمزہ میاں صاحب ہیں جو اس سیٹ سے پہلے چناؤں لڑ چکے ہیں اپنا دل سے یہ بتائیے ایک بار پھر سوار ودھان سبا سیٹ پر اپ چناؤں کے لیے تاریخ اعلان ہو گیا ہے کیا لگتا ہے اس بار چناؤں کس طرح کا رہنے والا ہے یہ چناؤں کا تو سیدھا سیدھا ہے کہ باقی تو دیکھیں پارٹیوں کا جو بھی فیصلہ رہتا ہے تو بھی ہماری پارٹی بھی گڑ بندن میں ہے جو بھی فیصلہ ہماری پارٹی کا رہے تھا انوپریہ جی کا آشی جی کا اور مانی مکمتی جی کا اس کے انسار کام کیا جائے گا لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے جو ووٹ مجھے ملے تھے اگر مجھے آشیروات پرابت ہوتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ یہ جی جیت میں کہتے ہیں حاصل جیت پرابت کر سکتا ہوں سوار میں اب کی باہر جو ووٹ مجھے ملے تھے پچھلے سال چناؤں میں آپ کو جان کاریوں گی اتنے ووٹ کبھی مرلہب جیسے الائنس میں کسی کو ملے نہیں اپنے دل سے آپ پرتیاسی تھے بھاچپا کا سمرتھن تھا یہ بتائیے کہ عبداللہ آزم کی دوہزار بارہ والی بھی جو ویدان سبا کی صدر سے تارہ دو گئے تھی سترہ والی اور اس کے بعد یہ جو بائیس والا چناؤں ہوا تھا یہ پوٹ سے سجا ہونے کے بعد یہ رد ہو گیا تو آزم خان نہیں لڑ سکتے چناؤں عبداللہ آزم نہیں لڑ سکتے تو سماجواتی پائٹی سے کون ہو سکتا ہے اور کس طرح کا اس بار مخابلہ رہے گا میں آپ کو بات دیکھ بڑی سپسٹ کر دوں کہ صدر کا چناب اور بیہات کا سوار کا ہمیشہ لگ رہا ہے ان کے گھر سے کوئی بھی لڑے یا یہ کسی کو بھی لڑا ہے یا اگر یہ بھی خود لڑنے کی ان کی شمطہ ہوتی تو ان کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ہے پرشتتی آج کی جو چاہے ان کے گھر سے کوئی لڑ جائے میں کہہ رہا ہوں چاہے یہ اپنی آزم اپنی بیوی کو لڑا دیں یا کسی کو لڑا دیں یا اگر ان کے عبداللہ کی بھی لڑنے کی موقع ہوتا ہے وہ بھی لڑ جاتا تو اس کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑے تو اس بار آپ کا کیا من ہے پارٹی اگر ذمہ داری میرا تو بزاہر سی بات ہے تب سے جب سے چناب میرا نفٹا چھتر میں رہا ہوں اور مجھ زیادہ چھتر میں کسی نے سپار میں مہنت تو کری نہیں ہے باقی جو میری پارٹی کا عدیش ہوگا جو آنوپریہ جی آشیس جی مانی مپیندر چودی جی وہ بھی پردیش شدک سے کیونکہ گڑبندن کی ہماری سرکار ہے اور گڑبندن میں ہم ہیں اور میں جو مانی مہراج جی کا جو آدیش ہوگا اس کے انسار پارٹی مجھے ذمہ داری رہے گی تو سو فیصدی میں سوار کی سیٹ پارٹی کی سولی بڑھاتا ہوں آج لکھنو جا رہے ہیں تو کیا کچھ بڑے نیتہوں سے ملاقات ہو سکتے یہ تو وقت بتایا کہ میں تو ویسے بھی کیونکہ آنوپریہ جی کی بہن کی آپ کو پتہ میں بھی شادی ہوئی تو پہلی کو ریسپشن بھی ہے تو میں تو ویسے بھی جا رہا تھا روٹین میں تو بائی چانس آنانسمنٹ ہو گیا تو اب دیکھیں اب یہ جو بھی باتیں ہوں گی ذمہ داری اگر ملتی ہے تو چناؤ لڑیں گے آپ زاہر سی بات ہے میں بالکل لڑوں گا جب میں نے محنت کیا مجھے اتنے ووٹ ملے ہیں زاہر سی بات ہے کہ میں لڑوں گا اگر پارٹی مجھے ذمہ داری دے اس بار کیا مددے رہنے والے کیا امیدیں میری جو مددے تھے وکاس کے ہمارے سرکار کے مددے وکاس کے ہیں جب مکمتی جی آئے انہوں نے صرف وکاس کی بات کری تھی جب انوپریہ جی آئی تھی میرے چناؤ میں تب وکاس کی بات رہی جائے ہمارے تو وکاس کے مددے ہیں اور ہم اپنے دکھروں پر تو روتے نہیں ہیں جیسے انہوں نے چناؤ میں میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے والد کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ مقدمہ ڈال دی یہ عورتوں کی طرح یا میرے کہنے عورتیں بھی نہیں روتی ہیں جس طریقے سے انہوں نے روائے میرے کہنے بچوں کی طرح جیسے جس بار چناؤ میدان میں آزم خان عبداللہ آزم نہیں ہوں گے تو ایسے میں آسان رہے گی فائٹ میں نے آپ سے کیا کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑ بھی رہے ہوتے تب بھی وہی پرنام آنے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب حیدر علی صاحب صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی ان کو ایک بار پھر چناؤ میدان میں اتارتی ہے تو وہ چناؤ لڑیں گے جی دیکھ جی کیا پارٹی نے اب تک پرتیاشی کا گھوشنا کر دی ہے نہیں ایسی کوئی گھوشنا تو ہماری جانکاری میں نہیں ہے پرتیاشی کوئی گھوشت کیا ہے اور اگر کوئی گھوشنا کی جائے گی تو جلد آپ کو بتایا میڈیا کو بتایا جائے گا پارٹی میں دفوارہ لوگوں نے آبیدن کیا ہے پارٹی کسی کو بھی موقع دے سکتی ہے جیس کو ماننے انپریہ پٹیل جی جو ہماری راشتی عدیقش ہے ماننے کارکاری راشتی عدیقش آشیش پٹیل جی جو ہمارے پردیف اور راشتی نیتر تیہ کرے گا اس کو ٹکٹ دیا جائے گا ہمجہ میاں کا بھی ہو فکتہ ہے اور شفیق امساری ہیں محمد بکیل ایڈوکیٹ ہے کرپال فنگ فاگر ہیں چوہان سماچ پر فوریس سنگھ چوہان جن کے ڈگری کالیج ہیں بہت لوگ ہیں جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں دیکھئے یہ بڑے نیتاؤں کا معاملہ ہے اپنا دل کا راشتی پردیف نیتر تیہ کرے گا اس پہ میرا کوئی ٹپڑی کرنا اچھیت نہیں ہے ٹکٹ کسی کا بھی ہو فکتا ہے ہمیں اٹھارہ فیٹیں ملی تھی ہمارا دعویٰ ہے ہمارے پارٹی کے کار کرتا سمیلان ہو رہے ہیں جو گدویدی آپ کو دکھ رہی وہ اپنا دل کی دکھ رہی ہے یہ سنکیت کرتی ہے کہ یہاں اپنا دل لڑے گا اور باقی جو بڑے نیتاؤں تیہ کریں گے پارٹی کے شیش نیتر تیہ کریں گے نشاط پارٹی اپنا دل بھارتی جنتہ پارٹی کا سیوکھ پرتیافی ہوگا جو بھی ہوگا اگر کسی انہ پارٹی کو فیٹ دینے تیہ ہوتا ہے تو ہم سب لوگ لڑائیں گے اور ہماری اگر پارٹی لڑتی ہے تو ہم مل کے لڑیں گے تیروں پارٹی ہے پورا انڈیا گھٹ بندن مل کے لڑے گا ہم سب لوگ ایک ہیں کسی کا بھی ٹکٹ ہو سکتا ہے ابھی میری جانکاری میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کا ٹکٹ ہو گیا جو آویدک ہے ان میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی